بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجن اس بار بدری نات کو مخاطب کر کے بولا چچا مجھے اپنی حویلی کا ایک کمرہ دے دو میں اس میں رہوں گا جبکہ میرے ساتھی تمہارے ملازموں کے کمروں میں رہیں گے اس لیے کہ میں تم پر زیادہ بوجھ نہیں بننا چاہتا میرا اور میرے سب ساتھیوں کا کھانا میرے گھر سے آئے گا ایک بات اور یاد رکھنا چچا میرے کئی ساتھی تمہاری حویلی کے باہر پہرہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ میرے یہ ساتھی بھی باری باری حویلی کے اندرونی حصے میں پہرہ دیں گے اور تم لوگوں میں سے کسی نے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یہ اس کی گردن کاٹنے میں تامل نہ کریں گے ہاں یہ جوان جس کا نام حسن ہے اسے تم ابھی بھیڑ سکتے ہو کے اپنے بھائی حماد کو بھلا لائے میں اس کی روانگی کے متعلق اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دوں گا ارجن اپنے ساتھیوں کو لے کر ملازموں کے کمرے کی طرف چل دیا خلدون نے حارس کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا سنبھلو میرے بچے ہوش میں آؤ حارس کے موں سے ابھی تک خون بہ رہا تھا آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولی اور خلدون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آہ میرے باپ اس جنگ میں میں تمہیں مایوس کیا ہے یہ جوان یقیناً مجھ سے اور حسن دونوں ہی سے طاقتور اور زیادہ جنگی محارت رکھتا ہے یا ابھی کاش میں آپ کے سامنے اسے زیر کر سکتا لیکن میں ناکام رہا ہوں اور اس نے مجھے اپنی طاقت اور شجاعت کا پابند کر دیا ہے اے میرے باپ حسن کو بھیجو کہ وہ اخی حماد کو بولا لائے اس کی ضرب کا جواب صرف میرا بھائی ہی دے سکتا ہے وہ اس مکار کی اولاد کو زیر کر کے ہماری ساری فروا گشتوں کا کفارہ ادا کرے گا وہ اس پر ظلمت و حرما کی چادر تان دے گا اور سنم سنگی اور ہوتے آذر جان کر توڑ دے گا وہ اسے میری رسوائی کے انتقام کا بیانہ ادا کر دے گا اور اسے بے برگ و بے سمر کر دے گا خلدون نے روتے ہوئے دکھ سے کہا میرے بچوں کاش تم دونوں نے مجھے مجبور کر کے یہاں نہ لائے ہوتا کاش میں حماد کو ساتھ لے کر یہاں آتا تو مجھے یہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ تم خونہ لود ہو کر اپنی ماں کی طرح میرے گود میں پڑے ہو آہ میں کیسی جھوٹی آس کی چھتری تلے یہاں آ گیا ہوں کاش تو یہاں خونہ لود نہ ہوتا آہ میں کیا کروں حارس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا یا ابی مجھ پر میری حالت پر جزو فضا نہ کرو میرا اخی آئے گا ہمارے اس دشمن کے جسم پر اپنی ضربوں سے نقشہ بدی کی منبتکاری کرے گا اے میرے باپ اپنی سانسوں کی دکی پکار میں میں آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں کہ غم نہ کریں میرا بھائی اپنے غیص و غزب میں اور اپنی اقبال مندھی میں اس جوان کو مہرے موم کی طرح توڑ دے گا اسے بلاؤ میرے ابی اسے بلاؤ اس کے حملے سے یقیناً تیری جان کو مرغوب و معنوس ہوں گے میرا لہو میرے بھائی کو ارجن کی شکست اور بربادی کی بشارت دے گا اور اس کے آنے پر اس گھر میں افغاؤں غوغہ بلند ہوگا حارس خاموش ہو گیا قریب کھڑی رتنا نے روتے ہوئے حسن سے کہا حسن حسن بھائی کو اٹھا کر اندر لے چلو حسن خاموشی سے آگے بڑھا اور حارس کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا اور سب کے ساتھ وہ حویلی میں داخل ہوا بملہ نے بھاگ کر ایک بستر درست کر دیا اور حارس کو اس پر لٹا دیا گیا تھا پھر خلدون نے حسن کو مخاطب کر کے کہا حسن بیٹے تم ابھی یہاں سے کوچھ کر جاؤ اور حماد کو لے کر آؤ دیر نہ کرنا میرے بچے جلدی لوٹ آنا حماد کو اور کچھ مت کہنا اسے صرف یہی کہنا کہ تمہارا باپ ہندوستان میں ہے اور سخت مصیبت میں فسا ہوا ہے اس کی مدد کرو تم دیکھنا تمہاری یہ باتیں اس کے خون میں آگ لگا دیں گی اور وہ برد کی تیزی کے ساتھ اس طرف آئے گا حسن جب باہر نکلنے لگا تو رتنا پھر اس کی طرف بٹی ہوئی بولی حسن حسن میری بات سنو حسن رک گیا اور رتنا نے اسے رازداری سے کہا سنو حسن اپنے بھائی سے کہنا کہ اپنے ساتھ کم از کم ایک ہزار مسلح جوان لے کر آئے ارجن کے ساتھ بھی مسلح جوان ہیں جنہوں نے اس بستی کا گھیراو کر رکھا ہے ایسا نہ ہو کہ جب حماد اس سے مقابلہ جیت جائے تو ارجن کے ساتھ ہی اس پر حملہ کر دیں حسن نے رتنا کو تسلی دیتے ہوئے کہا میری بہن تم فکر نہ کرو میں پورا انتظام کر کے آؤں گا حسن جب باہر نکلنے لگا تو کمرے میں خلدون کی کپ کپاتی اور روتی ہوئی آواز سنائی دی حسن حسن رک جاؤ بیٹے اب تھوڑی دیر بعد یہاں سے رخصت ہونا تمہارا بھائی دم توڑ چکا ہے حسن بھاگ کر لوٹا اور حارس کی نبز پر ہاتھ رکھ دیا حارس ختم ہو چکا تھا حسن وہی بیٹھ کر رونے لگا رتنا بیچاری بدحال ہو کر حارس کے قدموں پر گری اور اس کے پاؤں چومتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگی بدری نات ساوتری اور بملہ بھی آنسو بہا رہے تھے اسی روز حارج کی تجہیز و تکفیر سے فارغ ہونے کے بعد حسن حماد کو لانے ہستنا پور کی طرف روانہ ہو گیا حماد اپنے ترک جرنیل عز الدین موید کے ساتھ دہلی کی جامعہ مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا اور دونوں پہلو بہ پہلو چلتے ہوئے مستقر کی طرف چل دئیے اپنے خیمے کے قریب آگر حماد نے عز الدین سے کہا عز الدین میرے خیمے میں ہی آ جاؤ دونوں یہی کھانا کھا لیتے ہیں عز الدین نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو ایک سعادت ہے پھر میں اس سے کیوں محروم رہوں حماد نے باہر کھڑے سپاہی کو کھانا لانے کے لئے کہا اور خود عز الدین کا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے خیمے میں داخل ہو گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ سپاہی کھانا لے آیا اور دونوں چٹائی پر آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے جب سپاہی کھانے کے خالی برطن اٹھا کر لے گیا تو حماد نے عز الدین سے کہا عز الدین شاید چند ہفتوں تک ہمیں یہاں سے کوچھ کرنا پڑے عز الدین نے چونکتے ہوئے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی اطلاع آئی ہے حماد نے مسکراتے ہوئے کہا اطلاع تو نہیں آئی پر تم دیکھتے رہو وقتی طور پر ہندوستان میں ہمارے خلاف جو بغاوت اور سرکشی کی لہر اٹھی تھی اسے ہم نے کچل دیا ہے اب ہر طرف امن و امان ہے اور مختلف شہروں میں بکھرے ہوئے لشکر کے حصے بیکار پڑے ہیں میں قطب الدین کی فطرت کو جانتا ہوں وہ بیکار بیٹھنا گناہ سمجھتا ہے میرا دل کہتا ہے وہ لشکر کے کچھ حصے مفتوہ شہروں میں امن قائم رکھنے کی خاطر رکھنے گا جبکہ بکیا لشکر کو لے کر وہ اپنے پاس بلا کر یقیناً کسی نئی مہم کا آغاز کرے گا اس کی جنگجو طبیعت اسے بیکار نہ بیٹھنے دے گی اس کے علاوہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے چاہا اور زندگی نے وفا کی تو وہ پورے ہندوستان میں اسلام پھیلا کر رہے گا عزت دین نے التجا کے لہجے میں کہا کسی نئی جنگ کی صورت میں مجھے اپنے لشکر کو ساتھ ہی رکھئے آپ کی ہمراہی میں دشمن سے جنگ کرتے ہوئے ایک نیا ولولا اور نئے تدریسی گر ملتے ہیں آپ وعدہ کریں عزت دین کہتے کہتے رک گیا کیونکہ خیمے کے باہر کھڑا ہوا پہرے دار سپاہی اندر آیا اور حماد سے کہا یا امیر آپ کا بھائی حسن آیا ہے حماد اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا اسے اندر بھیج دو باہر کیوں روکا ہے سپاہی نے بڑی آجزی سے کہا یا امیر میں نے نہیں روکا وہ خود ہی اندر نہیں آ رہا وہ شاید علائدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے حماد خیمے سے باہر آیا جلتی ہوئی مشل کی روشنی میں اس نے دیکھا حسن خیمے کی تناب کے ساتھ اپنے گھوڑے کو باندھ کر کھڑا تھا اور وہیں کھڑا اپنے گھوڑے کی گردن ٹہلا رہا تھا حماد آگے بڑھا اور حسن کو گلے لگاتے ہوئے کہا حسن تم اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہو گئے کیا حارس کی طرح میرے ساتھ بھی کوئی شرارت کرنے کا ارادہ ہے حارس کا نام سن کر حسن ایک دم اجھ گیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں حماد نے بیتاب ہو کر کہا حسن حسن تمہاری آنکھوں میں آنسو حسن نے سی سکتے ہوئے کہا اب بھی ہندوستان میں آ کر ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں ایک ہندو جوان نے انہیں اپنا قیدی اور اسیر بنا رکھا ہے اور وہ آپ کو مدد کے لئے پکارتے ہیں حماد نے کھولتی ہوئی آواز میں کہا میرے ابی نیشا پر سے ہندوستان آ گئے ہیں وہ نیشا پر سے ہندوستان کب اور کیوں آئے ماں اور رتنا کہاں ہے اور تمہاری ملاقات ابی سے کس طرح ہوئی حارس کدھر ہے حماد نے حسن کو کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجوڑ ڈالا میرے سب سوالوں کا جواب دو حسن تم چپ کیوں ہو تم نے اپنی زبان بند کیوں کر لی ہے حسن نے سنبھلتے ہوئے کہا ابی نے کہا تھا اپنے بھائی سے اس کے علاوہ کچھ نہ کہنا رتنا بہن بھی ابی کے ساتھ قید ہیں آپ کے نام اس کا ایک پیغام بھی ہے اس نے کہا تھا اپنے بھائی سے کہنا اپنے ساتھ ایک ہزار مسلح جوان لے کر آئے کیونکہ جس ہندو جوان نے انہیں قید کر رکھا ہے اس کے ساتھ کافی مسلح جوان ہیں حماد بڑی تیزی اور خوخاری سے مڑا اور پکارنے لگا عزددین عزددین خیمے کے اندر بیٹھا ہوا عزددین بھاگ کر باہر آیا اور حماد سے پوچھا یا امیر آپ نے مجھے طلب کیا ہے حماد نے سخت لہجے میں کہا فوراً ایک ہزار سپاہیوں کو میرے ساتھ جانے کے لیے تیار کرو میں چند دن کے لیے لشکر سے باہر رہوں گا میرے بعد خیال رکھنا اور قطب الدین کا کوئی پیغام آئے تو معاذرہ سے کہہ دینا کہ ناغذیر حالات کی بنا پر مجھے لشکر سے جانا پڑ گیا تھا عزددین جب چلا گیا تو حماد نے حسن کا ہاتھ پکڑا اور اسے خیمے میں لے جا کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں اتنی دیر تک تم مجھے پورے حالات کھل کر بیان کرو حسن نے حماد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا آپ بیٹھے رہے اخی مجھے قطن بھوک نہیں ہے حماد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو پھر مجھے پوری داستان سناؤ ابھی نیشہ پر سے ہندوستان کیوں آئے ماں رتنا اور حارس کہاں ہے اور ہمارے باپ کو کس نے قید کر رکھا ہے حسن نے بڑی بیچارکی سے کہا اور ابھی نے یہ سب باتیں بتانے سے مجھے منع کر دیا تھا حماد نے اسے بچکارتے ہوئے کہا تم بتاؤ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ابھی تمہیں کچھ نہ کہیں گے حسن نے سلکتی ہوئی آواز میں کہا یا اخی آپ مجبور کرتے ہیں تو سنیے بدری نات کے بڑے بھائی کا لڑکا ارجن جو کبھی رتنا بہن کا منگیتر تھا اپنے دس بارہ ساتھیوں کو لے کر نیشہ پر گیا وہاں وہ رتنا بہن کو زبردستی اٹھا لیا جب ہماری ماں نے مضاحمت کی اور رتنا بہن کو آغوا ہونے سے بچانا چاہا تو اس درندے نے ہماری ماں کو قتل کر دیا اور رتنا بہن کو زبردستی اٹھا لیا ہماری نے کینگھاڑتے ہوئے پوچھا کیا کہا میری ماں قتل ہو گئی ارجن نے اسے قتل کر کے رتنا کو آغوا کر لیا واللہ حسن یہ تم کیسی ہولناک خبر لائے ہو اس خبر سے میرے لئے محشر برپا ہو گیا ہے حسن نے کپکپاتے ہونٹوں سے کہا شاید ہمارے باپ نے اسی مسئلت کے تحت آپ کو پوری بات نہ کہنے کو کہا تھا کہ آپ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر نہ رہ جائیں تو سنو میرے بھائی ارجن اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہمارے گھر گیا تو اب بھی ان کی توازوں کے لئے اپنے کھیتوں سے سیب لینے چلے گئے ان کی غیر موجودگی میں ارجن ماں کو قتل کر کے رتنا بہن کو اٹھا لیا ابھی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہندوستان میں داخل ہو گئے ہمارا لشکر اس وقت بھٹنڈا شہر سے چالیس میل شمال مشرق میں پڑاؤ کی ہوئے تھا وہاں ابھی نے ہم سے ملاقات کی اور پورے حالات ہمیں سنائے ہم اپنی بہن کو چھڑانے اور ارجن سے انتقام لینے کی خاطر بھیمسین گئے تو ہمارے وہاں پہنچنے سے قبل ہی ارجن اور بدرینات میں یہ تیپ آ چکا تھا کہ سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں بلایا جائے گا اگر آپ جیت گئے تو رتنا بہن آپ کی اور اگر ارجن جیت گیا تو رتنا بہن کی شادی ارجن سے ہوگی جب ہم ابھی کے ساتھ بدرینات کی حویلی میں پہنچے تو ارجن نے ہم دونوں بھائیوں کو جنگ کی دعوت دی جسے حارس بھائی نے قبول کر لیا پر آہ اخی حارس بھائی ارجن کا مقابلہ نہ کر سکے اور ارجن کے ہاتھوں مارے گئے انہیں دفن کر کے سیدھا آپ کی طرف چلا آیا ہوں حماد نے عجیب سی دردناک اور دلسوز آواز میں کہا آہ حسن یہ دوسری خبر بھی جو میرے دل میں زہریلے تیر کی ذا پیوست ہوئی ہے قسم ہے مجھے دونوں جہانوں کے رب کی میں ارجن سے ایسا انتقام لوں گا جو کبھی اس کے تصور سے بھی نہ گزرا ہوگا حسن نے پھر کہا یا اخی بدرینات کی حویلی میں ارجن نے ابھی اور رتنا بہن کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے اور وہ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ وہاں جا کر ارجن کو زیر نہیں کرتے حماد نے کھولتی ہوئی آواز میں کہا میری ماں قتل ہو گئی بھائی مارا گیا باپ اور رتنا ارجن کی قید میں ہے یہ کیسی انہونی ہم پر نازل ہو گئی پر تم تم حوصلہ رکھو میرے بھائی ارجن کو اب زمین بھی نگل جائے تو وہ مجھ سے بچنا سکے گا میں موت کا سایہ بن کر اس پر سوار ہوں گا اور اس کے جسم کے سب آزاد کو علاہدہ علاہدہ کر کے رکھ دوں گا حماد اٹھا پہلے وہ خود مسلح ہوا پھر اپنے گھوڑے کو تیار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد عزد الدین ایک ہزار سواروں کو لے آیا اور حماد حسن کے ساتھ ایک ہزار سواروں کو لے کر آندھی اور طوفان کی طرح بھیم سین کی طرف کوچھ کر گیا